اسلام علیکم دوستو نمبر ون آرگینکس کی طرف سے ڈاکٹر محمد آسف آپ کی خدمتیں حاضر ہوں دوستو ہم لوگ آج موجود ہیں بنو مختیار فارم کے اوپر یہاں پہ ہم ایک ویڈیو پہلے بھی آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں جب ورمی کا پوستنگ سٹارٹ کرنے کے لیے ایک جائزہ وزٹ ہم نے یہاں پہ کیا تھا آج بارہ اپریل دوزار تیس کا دن ہے اور آج ہم یہاں پہ موجود ہیں یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے دوستو یہ آپ کو بیڈ نظر آ رہے ہوں گے یہاں پہ مارشاللہ سے یہ سکسٹی فٹ کی لیلت ہے اور اس کو ہم نے سینٹر سے ڈیوائیڈ کر کے دو بیڈ یہ بنائے ہیں اسی طرح سے دو بیڈ جو ہے اگر آپ دیکھیں تو وہ کس سائی پر ہو گئے گوبر ریڈ ہوا پڑا ہے دو بیڈ یہاں پہ کس سائی پر بنائے گے یہ سکسٹی بائی فور کے جو چار بیڈ ہیں ان کے ساتھ یہاں برمکار فارم کے ورمی کمپوسٹنگ کی تصدا کی جاری ہے جیسے آپ جانتے ہیں کہ ورمی کمپوسٹنگ ہے کیا یہ اورگینک خاد ہے قدرتی خاد ہے جو پودوں کے لیے دنیا کی سب سے پیترین خاد مانی جاتی ہے ہمیں کیمیکل خادوں سے نجات دلانے کے لیے اگر کوئی خائدار حل ہے تو وہ ورمی کمپوسٹنگ ہے جس کے اوپر باقی دنیا بھی کام کر رہی ہے اور الحمدللہ نمبر ون اورگینکس کی گزشتہ چار پانچ سال کی کوشتوں سے اس وقت لوگ جو ہے وہ پرمی کمپوسٹنگ کی طرف کافی حد پر پاکستان میں آ رہے ہیں اسی سچے میں آج ہم لوگ یہاں پر یہ پیٹرے پڑھا رہے ہیں اب ہمارے ساتھ آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے ہوتا ہے کام یہاں پر دوستو ہم نے یہ پہلے یہ مایسٹر اس کا گوبر کا مینجن کر کے ہم اس کو یہاں پر اس کی پریٹریٹمنٹ کرتے ہیں جس سے ہم اس کا مایسٹر اور اس کی ہیٹ کو جو ہے وہ اپنی ضرورت کے مطابق ایڈجیسٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد اس گوبر کو ہم یہاں پہ اس طریقے سے بیٹر کی شکل میں لے کے آتے ہیں اور جب بیٹر لگا لیتے ہیں تو اس کے اوپر ہم نے ایک کلچر دالنا ہوتا ہے جس کو ہم یہ ریڈ ویگلرز کہتے ہیں ایک خاص مثل کی کینچوے جو کہ ورنی کمپوسٹ بنانے کیلئے ہمارے کام آتے ہیں وہ آپ کو دکھاتے ہیں آپ مرے قریب آجائیے تاکہ میں آپ کو دکھا دکھا ہوں کہ یہ کس طرح کے کینچوے ہوتے ہیں دوستو یہ دیکھئے یہ ریڈ ویگلرز کینچوے ہیں یہ اسٹیلین نسل کے کینچوے ہوتے ہیں جن کو ہم ورمی کمپوسٹنگ کے لیے سٹارٹ استعمال کر سکتے ہیں اور یہی پوری دنیا میں سب سے زیادہ ورمی کمپوسٹ بنانے کے لیے یہی نسل استعمال کی جاتی ہے یہ جو کلچر ہوتا ہے جس کو ہم اس کے اوپر اس طریقے سے سکریڈ کر دیتے ہیں مکلے جگہوں پر پورے بیٹ کے اوپر اور جب یہ اس کے کھانا شروع کر دیتے ہیں اور ان کا جو ایکسکریٹا ہوتا ہے جو ان کی سمجھنے ان کا خراج ہے ان کا مل ہے یا ان کا جس کو آپ مینگنیا کہنے اپنی اردو کی زبان میں جب ہم کہتے ہیں تو یہ وہ جو خارج ہوتی ہیں وہ اس کے اوپر کٹھی ہونی شروع ہو جاتی ہیں کچھ ٹائم لگتا ہے کہ یہ سارے کا سارا گوبر جو ہے اس کو یہ ونس کھا کے اس کو خاد کی شکل میں کنورٹ کر دیں گے اور جب ہم دیکھ لیں گے کہ سارا بیٹ جو ہے وہ ہمارا ڈیڈی ہو چکا ہے تو پھر اس کو چھان لیا جاتا ہے چھان کے یہ جو کینٹری ہوتے ہیں جو اس کے انڈے اور بچے ہوتے ہیں وہ نکال لیا جاتے ہیں اور جو خاد ہوتی ہے یعنی ان کا ایکسکریٹا جو ہے اس کو بیک میں ڈال کے ہم ایک سال تک اس کو محفوظ بھی رکھ سکتے ہیں اور ہم اس کو فوریٹ اور بشمال بھی کر سکتے ہیں ہر طرح کی قسموں کے لیے اور باغات کے لیے یہ ایک بہترین خاد مانی جاتی ہے ہم لوگ نمبر بان اورگینکس کے پلیٹ فارم سے پورے پاکستان کو یہ صورت ملیہ کرتے ہیں کہ آپ ہم سے بنی بنائی ورمی کمپوسٹ بھی لے سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اپنے سسٹم یہ انسٹال کروانا چاہتے ہیں تو جس طرح آج یہ بنو پیار نے ماشاء اللہ سے ایک بہت زبردست انیشیٹیو لیا ہے اگر کوئی بھی اور دوست اس طرح سے ورمی کمپوسٹنگ سٹارٹ کرنا چاہیں تو ہم ان کو اسسٹنس دیتے ہیں ان کو ریکویٹ جو کلچر ہے یہ کینچوہ ہے وہ مہیا کرتے ہیں پری ان کو ٹریننگ دیتے ہیں اس سسٹم میں آپ نمبر بان اورگینکس سے رابطہ کر سکتے ہیں آئیے ہمارے ساتھ آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کا کلچر جو ہے اس کی کیا قوالٹی ہوتی ہے اور کس طرح کا کلچر ہوتی ہے دوستو یہ جو ہوتا ہے یہ ارثوم یہ کلچر ہے جی یہ کینچوہ جو ہے اس کو ہم استعمال کرتے ہیں ورمی کمپوسٹنگ کے لیے یہ آپ دیکھیں اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ یہ کینچوہ یلو دم کے ساتھ آتا ہے اس کی دم جو ہوگی یلو کلر کی ہوگی یہ اس کے ایڈالٹ ہونے کی نشانی ہوتی ہے کہ یہ اس کی گلے کے اندر ایک کلیٹیلم بنا ہوا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ کلچر جب ہم اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں دوستو ہمارا یہ بیٹ ہر رننگ فٹ پہ یعنی کہ چار فٹ کی چڑائی اور اس کی لمبائی جتنے فٹ ہوگی اس حساب سے ہر رننگ فٹ کے اوپر جب ہم ایک کلو کلچر ڈالتے ہیں تو یہ تقلیباً ستر سے اسی دن کے اندر ہمیں بہترین ویلی تو یوز خواد جو ہے وہ ہمیں مہیا ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ایک نئے مطلب بیٹ بنانے کی ہزاری آپ جاتی ہے ہزاری آپ جاتی ہے بیٹ بنانے کی یہ حضرت ہے موسیقی